میں آپ کے ساتھ پی پی ایسی کی جو ایڈکیٹرز کے لئے پولیسی ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو وہ دوسرے سن لیں تو پہلی بات میں کلیر کر دوں کہ ابھی افیشل ایڈوٹائزمنٹ نہیں آئی تو وہ کینیڈیٹس وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اپلیئی کہاں پر کرنا ہے یا کب تک لاسٹ ریٹ ہے یا کیسے کرنا ہے تو ابھی ویٹ کریں پی پی ایسی کا اونل اپلیئی کا طریقہ کار وہ ہوتا ہے وہ ہم آپ کو سمجھا دیں گے لیکن ابھی ایڈوٹائزمنٹ نہیں آئی تو جیسے ایڈوٹائزمنٹ آئے گی پھر ہم آپ کو بتا دیں گے اب ہم آپ کو بتانے لگے ہیں پی پی ایسی کے کوئی سیلیکشن کرائیریہ ہے ایڈوکیٹرز کے لئے وہ کیا ہے آپ کے ٹوٹل دو سو مارکس ہوں گے ظاہر ہے اب یہ آپ کو چکا دینے والے بات ہوگی لیکن آپ سمجھیں دو سو کیسے ہوں گے اکیڈیمک مارکس جو آپ کے کالیفکیشن کا میریٹ بنے گا اس میں سے چالیس نمبر لیے جائیں گے ریٹنٹ ٹیسٹ کے جو مارکس ہوں گے وہ فیفٹی پرسنٹ والا سکیور ہونے چاہیے کم سے کم آپ نے فیفٹی پرسنٹ مارکس لینے ہوں گے تو پھر آپ کالیفائی کریں گے انٹرویو کے لئے چانسز بن پائیں گے آپ کے اگر فیفٹی پرسنٹ سے کم ہے تو پھر آپ اس کا مطلب فیل ہیں آپ کا آگے چانس نہیں بنے گا انٹرویو کا اس سے زیادہ لیں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا تو جتنے بھی آپ مارکس لیں گے اس کے فیفٹی پرسنٹ یہاں وہ ریٹنٹ ٹیسٹ کے کاؤنٹ ہوں گے اور انٹرویو کے جو ہیں وہ ٹوٹل سو مارکس ہوں گے تو کالیفائی کرنے کے لئے آپ کو فیفٹی پرسنٹ مارکس اس کے چاہیے اب یہ ہوگا آپ کے پاس ٹوٹل تقریبا نائنٹی مارکس ہو گئے سو جمع پچاس جمع چالیس ایک سو نوے نمبر ہو گئے یہ دو دس نمبر ہیں یہ ایکسٹر کالیفیکشن کے لئے ہوں گے لائک جنہوں نے پی ایس ڈی کی ہوئی ہے ایم فیل کی ہوئی ہے ان کو بھی ملیں گے ایکسٹر مارکس اس طرح سے اب یہاں پر انہوں نے وہ کاؤنٹ نہیں کی ہوئی جس کو آپ بی ایڈ یا ایم ایڈ کہتے ہیں تو بی ایڈ وغیرہ والے جو ہیں ان کو بھی ایکسٹر مارکس کاؤنٹ ہوں گے تو یہ دو دس مارکس ہیں ان میں بھی آئیں گے آپ کے جو بی ایڈ والے نمبر ہے تو یہ آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ کے پاس کوئی پی ایس ڈی ایم فیل یا پھر آپ کے پاس بی ایڈ کی ڈگری ہے یہ تو ہوگیا ہے میریٹ کرائیٹیریا کیا ہوگا پی پی ایس ڈی کی ایڈکیٹرز کے لئے اس کے ساتھ آپ کو کچھ نوٹس ہم بتا دیں اہم باتیں ڈومیسائل ہولڈرز آف سپیسیفک ڈیسٹرکس بل بی ایلیجیبل تو اپلائی یہ دو ڈومیسائل والے ہیں نا یہ والے ان ایوری تحصیل آف ڈیسٹرک آپ کے ڈیسٹرک جتنی بھی تحصیلی ہوں گے آپ تمام تحصیلوں کے لئے اپلائی کر پہیں گے لیکن جس تحصیل کی سیٹی ہوں گی اس تحصیل کے رانے والے لوگوں کو یعنی کے کینڈیڈیٹس کو چار نمبر ایکسٹرہ ملیں گے انٹرویو اور ٹیسٹ پاس کر لینے کے بعد جب فائنل میریڈ بنے گا تو متعلق تحصیل والے کو چار نمبر ایکسٹرہ ملیں گے یہ ان کا فائدہ ہوگا پھر یہ اپوائنٹی ہو لیکس پروفیشنل کولیفیکشن اگر آپ کے پاس پروفیشنل کولیفیکشن بی ایڈ وغیرہ نہیں ہے تو پھر آپ کو جتنا کنٹریکٹ کا پیریڈ ہوگا اس دوران آپ نے کنٹریکٹ وہ کولیفیکشن بھی ضرور حاصل کرنی ہوگی اگر برنا جیسے کنٹریکٹ ختم ہوگا آپ کو جوب سے نکال دیا جائے گا اس کے بعد جنڈرز کے اگر ہم بات کریں وہ ہوگا بوائی سکول کے لیے میل اور میل ٹرانسجنڈر سیلیکٹ ہوں گے گل سکول کے لیے فی میل اور فی میل ٹرانسجنڈر یہاں پر وہ آپ کو ایک بات بتا رہا ہے کہ جو ڈومی سائل کی سیٹی ہوں وہ اسی ڈومی سائل اپنے ڈسٹرک میں اپلائی کر پائے گا وہ کسی اور ڈسٹرک میں اپلائی نہیں کر پائے گا مثال کے طور پر اب ملتان والا جو ہے وہ لودھرہ میں نہیں اپلائی کر پائے گا یا لودھرہ والا بھاولپور کے سیٹوں پر اپلائی نہیں کر پائے گا یہ آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے اس کے اگر ہم بات کریں تو میلز کے لیے تھرٹی فائی ویئرز ہے اور فی میل کے لیے تھرٹی ایٹھ ویئرز ہے اس کے بعد سلیبس آپ کو جو ریٹن ٹیسٹ کا ہوگا یہ آپ سمجھ لیں یہ بلکہ ویسے تو یہاں پر بتا رہے ہیں وہ پوسٹ کو اس نے منشن کیا ہوا ہے لیکن آپ یہ ایک میں جنرل بات آپ کا سن جا رہا ہوں جتنے بھی پوسٹ ہوں گی آپ کی سبجیکٹ سپیشلسٹ کے میں بات کر رہا ہوں ان میں ایٹی پرسنٹ آپ کی پوسٹ سے ریلیٹڈ آپ کے سبجیکٹ سے ہوگا کولیفکیشن سے ریلیٹڈ ہوگا اور بیس پرسنٹ جنرل نالج ہوگا تو یہ تمام سبجیکٹ سپیشلسٹ کے لیے آپ کا سلیبس ہوگا ایٹی پرسنٹ کولیفکیشن سے اور ٹوئنٹی پرسنٹ آپ کا ہوگا اس میں سے جنرل نالج میں سے اب یہ ہے کہ آپ لوگ اگر اپلی کرتے ہیں کسی جنرل پوسٹ کے لیے اسی ہو اسی اسی ہو اور وہ آپ کے پاس مطلب جنرل سیٹ ہے سائنس کی تو اس کیلئے پھر آپ لوگوں نے اپنا سائنس کے حوالے سے اور انگلیس کے حوالے سے گریپ حاصل کرنی ہے یہ زیادہ تر ان پوسٹ میں پوچھ جائیں گے اور اس کی سیلیکشن میں میتھ کا بھی بڑا اہم رول ہوتا ہے تو آپ لوگ میتھ پر بھی فوکس کیجئے گا کیونکہ میتھ کے امسی کیوز بھی کچھ جو ہوں گے ہوں گے تو تمام پوسٹ تمام ٹیسٹ میں لیکن جو دو چار جو میتھ سپیشلسٹ نہیں ہوں گے ٹیسٹ ان میں بھی میتھ کی کوئسن ہوں گے تو وہ آپ کا میریٹ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کا میریٹ کون بنے گا کتنا بنے گا کیونکہ میریٹ یہ جو دو چار امسی کیوز ہوں گے اگر یہ غلط کر بیٹھیں گے آپ تو آپ پیسے ہو جائیں گے جن کو آتے ہوں گے میتھ کی کوئسن وہ کلیئر کر پائیں گے اب یہاں پر ہم بات کریں کہ اپلئی کون کون کر سکتا ہے تو بھئی یہاں پر ویسے انہوں نے ایکویلنٹ ڈگریز کا دیا ہوئے لیکن اب کہا گیا ہے کہ سبجیکٹ کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ ہی اپلئی کر پائیں گے ایم اے آرٹس والے جتنے میں ہیں وہ کر سکتے ہیں یا پھر ایم اے ایڈیوکیشن ہو گئے یہ کر سکتے ہیں آرٹس کے لیے سائنس کے لیے فیزیکس کیمسٹری زوالوجی باٹنی اس طرح سے آپ لوگ جو ہیں اپلائیڈ کیمسٹری یہ جو ہیں آپ کے انہی سبجیکٹس والے اپلئی کر پائیں گے تو ایکویلنٹ برانچز والا جو ہے بہت بڑا ایشو چل رہا ہے تو یہ اللہ کرے آگے کلیر ہو جائے برحال یہ مطالقہ آپ کی جو کالیفیکیشن یا پھر سیلیکشن کے لیے ریکروٹمنٹ کے لیے ایڈیوکیٹرز کی اب تک کی پولیسی تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ایڈیوکیٹرز کے حوالے سے پی پی ایسی کے پولیسی جیسے مزید اپڈیٹ آتی رہیں گی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اللہ حافظ